لیسا کمیثل ہی شیوہ و السمیع البصیر المتعالین الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفا وهو مؤمن فلنحیینہو حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتونک ما تنامون و تباثونک ما تستیقظون و تحاسبون بما تعملون ثم انہا لجنت ابدا او لنار ابدا و کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے مہترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا ہے باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے امتحان کس چیز کا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے دوسری جگہ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ایک چونٹی ایک سنٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں جو وہ گھر بناتی آپ وہ دیکھیں دیمک کو نظری کچھ نہیں ہے تو وہ بلکل ہی اندھی ہوتی تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کہ ہاتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لئے کلھاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لئے اندھی ساری کائنات کے لئے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے انسان کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے سفر باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں نو ماں رہتا ہے دو سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے میرا باپ کون ہے مجھے چلنا کیسے مجھے کھانا کیا ہے مرغی کا بچہ انڈے میں صرف اکیس روز رہتا ہے وہ باہر بھی خود آتا ہے آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے کھانا بھی جانتا ہے اپنی غزہ کو بھی سمجھتا ہے اپنے مفید اور مذر کو بھی جانتا ہے اور ماں کو بھی پہچانتا ہے اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے بلی کو دیکھتا ہی واپس آتا ہے حالانکہ اس نے تو آج بلی کو دیکھا ہے کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے چوہا آج اپنے گھر سے نکلا بلی دیکھی بھاگ کے واپس یہ علم کہاں سے آیا ہے دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحی علم ہے ان کے پاس اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں صرف جاندار نہیں بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں ہوگائے گا آم پہ آم ہی آئے گا سے پر سے بھی آئے گا ناشپاتی نہیں آسکتے وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا صحیح علم اندر جاتا ہے غلط جاتا ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو کہے گی میرا تو پرہیز ہے میں تو نہیں کھا سکتا ڈنڈے مار کر اسے مار دو نہیں کھائے گی گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع جائے گی اور شیر کے آگے زافران کا تازہ گھاس رکھو کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا گوشت رکھو تو کھائے گا ایک تو صحیح علم جانتے ہیں ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں انسان جاہل پیدا ہوتا ہے لا تعلمون شیعہ پھر یہ علم لیتا ہے اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے جانور غلط کرتا ہی نہیں اب شگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ویکھو کھاوے نہ تو انہوں نے اپلوے جائے بگئے گا ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل آگے دو منڈیاں ہیں سچ کی اور جھوٹ کی صحیح کی اور غلط کی دو راستے ہیں دو راستے ہیں دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں بتانے والے بھی موجود ہیں دو علم ہیں دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں سکانے والے بھی موجود ہیں لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لئے پیدا فرمایا ہے پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے چند خامیاں بڑی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہوئے اِنَّهُ كَانَ ذَلُومًا جَهُولَ ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت ہو کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو بہت بڑے جاہل ہو چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو بہت بڑے ظالم ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورَ بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَ بہت زیادہ لڑنے جگڑنے والے غصے والے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورَ بہت بڑے ناشکرے ہو وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ بہت بڑے بخیل بخیل یہ چند دیکھ بنانے والے نہیں ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں قرآن سے ایک سرے کر کے ہمیں بتائے ہیں کہ ایک تو میں تمہارے اندر پیداشی یہ چند سقم ہیں جاہل ظالم جلدواز بخیل ناشکرہ غصے اور جھگڑے والا اور بھی کوئی سرے ہیں حلو جزوع منوع یعوس قنوت فرحن فقور یہ سب اللہ تعالی نے بتائی ہیں جس نے پیدا کیا اسے نے بتایا ہے یہ سب کچھ بتا کہ اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں مجھے کوش نہیں آتا چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا جب وہ پہلے سے ہی دعوے داروں مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے مانو کچھ نہیں آتا ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چھوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس میں زمین ایک ڈوٹ ہے اس ڈوٹ میں بھی پھر اکتر فیصد پانی چلے گیا انتیس فیصد خشکی آئی اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے اس میں ایک چھوٹا سا کراچی اس میں ایک چھوٹا سا تارک جمیل اس کی کیا حقات تو لوجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہیں اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے کچھ نہیں آتا لہذا اب کیا کر اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو جو کہہ رہے ہیں وہ کرو آگے ان کے منہ میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے نہیں کرنا ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے وہ کرنا ہے کبھی ماں سے تھپڑ کبھی باپ سے تھپڑ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا جو میں کہتا ہوں وہ کر تو اللہ سے ٹکر لی ہوئے ہیں اللہ نے بھی پتہ اللہ کے نبی کو کہہ وہ تو چودہ سو سال پہلی کی بات تو جو لوجیک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے جو ٹی شر اپنے شاگردوں کو لوجیک پیش کرتا ہے بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جانتا تم نہیں جانتے لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو وہ کیا کہتا ہے کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں اور نہ ہم میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے جانا ہے کل شیئن ہالک ہر شیئن کیلئے ہلاکت اوہ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بی پسینے پسینے اگار اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس کوبرت اذا اسلیفت اذا السماء فطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بُعثرت اذا السماء شقت و اذنت لربها و حقت و اذا الارض مدت و القت ما فیها و تخلت و اذنت لربها و حقت قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے ہلا دینے والی آیا دردردردرد و جیسے تھوڑ 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 دھماکے ہو رہے ہیں دل دماغ کو لرزا دینے والی کیا دن ہوگا جب سب نہ کوئی آج رونے والا ہے نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے نہ کوئی کفن دینے والا ہے نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں آسمان وہ موت کا پیالا پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْ يَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ عرش کے فرشتے بھی مر جائیں پھر کہے گا فَلْ يَمُتْ جِبْرِیلُ وَمِكَائِل جِبْرِیل وَمِكَائِل بھی مر جائیں تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے گا اَمُتْ جِبْرِیلُ وَمِكَائِل یا اللہ کہا یہ جبْرِیل مِكَائِل بھی گئے مطلب یا اللہ ان کو تو بشاہ لئے یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق اسکت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت قاموش فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے لَوْ كَانَ تِدْ دُنْيَا تَدُومُ لِأَهْلِهَا لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدُ دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تم اللہ کا حبیب ہوتا اللہ نے ان کو بھی گزار دیا اس سے ہاں اختیار دیا عشماشیت میرے معبوب کتنی عمر چاہیے جتنی چاہیے آپ لے لیں لیکن اِنَّكَ مَيِّت موت ضروری ہے اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے باقی سب کو اس سے گزرنا ہے جبریل میکائل مر جائیں گے پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے ازرائیل کی بھی اٹھانگیں کاؤں پر رہی ہیں آج وہ کہے گا یا اب اسرافیل باقی ہے اور میں باقی ہے تو اللہ کہیں گے فَلْ يَمُتِ اسرافیل اسرافیل مر جائے تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر ارش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گی پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے وَأَمَلَكُ الْمُوتِ کو پتہ لگ گیا کہ انہوں میری بھی آگئی باری ہے تو ایسے کام کچھا اللہ بس اب تو میں ہی باقی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ مُتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے سب کو خطر پھر سوری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آو پھر دوبارہ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی میرا شریک ہے تو آو پھر تیسری دفعہ فرمائے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيقًا فَلِيَتْ کوئی ہے آو پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمَلِكُ مَنْ بَادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہے گا اَنَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِنِ مَنْ هُمْ قُدُّوسُ السَّلَامُ مُومِنِ پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبَّرُ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اَنَ الْمُلُوكُ بادشاہ کدھر ہیں کوئی ہو تو جواب دے اَنَ الْجَبَّارُونِ ظالم کدھر ہیں کون بولے پھر کہے گا اَنَ الْمُتَكَبِّرُونِ تکبر کرنے والے ایڈی مارکت چلنے والے کہاں چلے گئے لَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْجِبَال لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا مت اکڑ کے چل نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے توازو سے چل آجزی سے چل محلب بن ابی سفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا ورنہ تھا تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ اوائی اللہ سے ڈر کیسی چال چلتا ہے وہ کہتا ہے لَا إِلَّكَ لَمْ تَعْرِفْنِ لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں کہ لیکن جانتا ہوں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں وہ کیسے کہا تیری ابتداء ایک نطفہ تیری انتہا ایک میت اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے تو اس کا سر جھگے کہنا عرف تنی حقا تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کی حکومت ہے جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں پھر کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اکیلِ اللَّهِ کی حکومت پھر اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا مَنَنَي دُنْيَا بَنَائِي مَنَنَي مِتَائِي دوبارہ زندہ کردوں گا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدًا تم سب کو بنانا مارنا اٹھانا ایسا یہ جیسے ایک کو بنانا مارنا اٹھانا کوئی مشکل نہیں اس شین شاہ آدم کے نزدیک على کل شین قدیر سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحقیم تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو ساری کائنات اس کی تسبیح پڑتی عزت و حکمتوں والا لَهُو مَلْقُ السماوات والأرض زمین آسمان کا بادشاہ یحی و یمیت زندگی موت کے فیصلے کرنے والا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر ہر چیز پر قادر ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول وہ آخر والظاہر والباطن میرے نبی نے کہا انتا الاول فلیس قبلك شئ میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں وانتا الاخر فلیس بعد کچھ نہیں تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں وانتا الظاہر فلیس فوق کچھ تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں وانتا الباطن فلیس دون کشے تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تُس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الاخر الظاہر الباطن تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے وہو بکل شئ انعلیم یہ مت کہو ہمیں بہت پتا ہے یہ صرف اللہ کو پتا ہے یہ کہو کچھ نہیں آتا نہیں پتا نہیں جانتا یہاں سے علم شروع ہوتا ہے میں نہیں جانتا تو بھائیو سرم یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے یہ دنیا ایک پزل ہے اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے اس کو ہم نے نکال دیا ہوئے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے بنے کی اور ریزلٹ لینا چاہتے ہیں کیسے آئے گا آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑے جو اس میں جڑے گا تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے یوم یخرجون من الاجداس سراعہ نکلو گے تم قبروں سے اٹھائے گا تمہارا رب تم وقت رب الوعد الحق اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے قریب آ چکا ہے کچھ نکلیں گے کہیں گے یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا کچھ نکلیں گے یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں کچھ چہرے بڑے ترو تازہ لسعیہ راضیہ اپنی محنت پہ آج سلہ پا کے بڑے خوش مصفرہ ضاہقہ مستبشرہ روشن چمکتے ہنستے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں اور کچھ چہرے ہیں خوشیاں عاملہ ناصبہ تھکے ویران پریشان ترہقہ قطرہ سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے کامی ابھی نہ کامی کے فیصلے تو وہاں ہوں گے جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا کہ ہو نعرہ مارے گا ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا فَأَمَّمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہاں ہاں اُمُقْرُؤُ كِتَابِيَا وہ نعرہ لگائے گا وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا وہ کہیں گے اِقْرُؤُ كِتَابِيَا میرا پیپر دیکھو کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے انی ضننتو انی ملاقن حسابی مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا میں تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہو گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَا میرے بندے کو آلہ زندگی مبارک ہو کہاں فِي جنتِ عَالِيَا عالی شان جنت میں اس میں کیا ہے قُطُوفُهَ دَانِيَا پکے ہوئے پھل ہیں کیا کرو قُلُو وَشْرَبُو قَعُو پِعُو ہنیئا کیا مطلب کھاؤگے پخانہ نہیں پیوگے پشاب نہیں کھاؤگے پیوگے رہو گے بیماری نہیں بڑھاپا نہیں موت نہیں غم نہیں دکھ نہیں لڑائی نہیں جگڑا نہیں حسد نہیں بغض نہیں نفرت نہیں زوال نہیں عروج عروج ہے جوانی ہی جوانی ہے زندگی زندگی ہے بقا ہی بقا ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا وہ قراشی کی زندگی میرے سامنے ہے اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا کہے گا یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِي اوہ میں مر گیا وَأَمَّمَنُّوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِي اوہ یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِي مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ اری موت آجا آجا کہاں چلی گئی مار دے مجھے اٹھا کیوں دیا مَا اَغْنَعَنِّي مَالِيَةِ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ یہ ایران کا شہر مشہد اس کا پرانا نام توس ہے حارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا یہاں مرا تھا یہیں اس کی خبر بنی تھی تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے تو اس نے میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے تین برعظم پہ فریرہ لہرہ رہا ہو اور عمر بھی پچال سال سے کم ہو بھرپور جوانی اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی تو قبر کی کنارے بٹھا کہہ رہا تھا مَا اَغْنَعَنِّي مَالِيَةِ حَلَقَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی اگلے دن مر گیا اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا حُسی میں دفن مَالِي طاقت کہاں چلی گئی اوپر سے اللہ کہا خُدو ہو پکڑو اعلان ہوگا پکڑو فَغُلُّوهُ اور جِکڑو ثُمَّ الْجِحِيمَ صَلُّوهُ بھون دو آگ میں کباب کی طرف اور جب وہ اس کو پکڑنے کیلئے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ کڑی لگاتی ہے اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے یہاں ہاتھ ڈانیں گے یہاں اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا اِرْحَمُو اِرْحَمُو رحم رحم وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کر ہم کیسے کر اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے یہ ناکام جو عورتیں ناکام ہو گئیں انہیں یہاں سے نہیں انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر جو جھٹکا دیں گے تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم 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 تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کر اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے جنت کا تاج سجائے جائے یلبسون ثیابا خضرہ من سندس و استبرق جنت کا رشمی لباس پہناؤ حلو اساور من فضہ یحلون فیہ من اساور من ذہب سونے چاندی کے زیور پہناؤ میرا نبی نے کہا اور مردوں کے لئے سونا رشم حرام ہے دنیا میں عورت کے لئے حلال ہے لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا تو قد ہو گیا پانچ فیٹ سوہ پانچ فیٹ شے فیٹ سوہ چھ ساڑھے چھ سات لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناو تو اب اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے اور ایک ستیس فیٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا یہ تو ہمارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے گا آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے یہ تو گس دے گس دے گس دے چھوٹے ہوگا ہمارے میراسی ہوتے ہیں نا میراسی تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں تو ایک زمیدار کی قسمت ماری اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر اب میراسی اور مالش کا کیا جوڑ وہ سو گیا گھوڑا چور لے گئے صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے اس نے خرگوش پکڑا اپنا را کے باندیا رسے کے ساتھ تو بات تو زمیدار ہے کہ میرا گھوڑا کتا ہے کہ یہ آئے کھلوتا ہے اس نے کہا نام مراد ہے گھوڑا ہے کے سیوڑے سیوڑا ہماری زبان میں خرگوش کو کہتا ہے اے گھوڑا ہے کے سیوڑے اگر جی گھوڑا ہے اگر گھوڑا ہی ہو جائیں اگر جی ساری رات مالش کیتی ہے گس دے گس دے گس دے آئے رہے گئے تو وہ دس بارہ ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں مرد عورت کی اصل ہائٹ ایک سو تیس فٹ ہے اللہ نے امہ کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا ہوا اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف الاسلام اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں ہوا علیہ السلام اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنائے عورتوں میں ہوا جیسا کوئی نہیں بنائے تو سارے مرد عورت جنت ایک سو تیس فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا سر پہ تاج سجائے گا اپنے نور میں سو اس کے چہرے پر اپنی تجلی ڈالے گا پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا نہ ان کو سابن کی ضرورت ہے بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا بڑھتا ہی جائے گا مرد کا بھی عورت کا بھی مرد کا بھی عورت کا بھی تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے پھر یہ سارا جنتی مجمع کٹھا ہوگا پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو آٹھ دروازیں ہوں گے لوک ہوں گے جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو سات دروازیں جاتے ہیں کھل جائیں گے حتی اذا جاؤہ فتحت ابواب ہوا جائیں گے دروازے کھلیں گے گرتے جائیں گے جنتی سارے کٹھے ہو جائیں گے دروازے بند ہو جائیں گے کوئی دروازہ کھلا نہیں دو چشمیں ہوں گے ایک سے پانی پیئیں گے سینے کا کھوٹ غصہ بغض ختم پیٹ کا پشا پخانا ختم یہ پانی دو کام کرے گا سینے کو دھو دے گا عداوت سے بغض حسن اور پیٹ کو دھو دے گا پشا پخانے سے دوسرے سے وضع کریں گے خود کریں گے کوئی حکم نہیں ہوگا حکم ختم ہو گئے مرتائی حکم ختم ہو گئے تو ان کے چہروں پر کبھی جھڑیاں نہیں پڑیں گے اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا اندر کیسے جائیں تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیرہ دروازہ نہیں کھل سکتا لیکن چلے جائیں گے سارا مجموع آدم علیہ السلام کے پاس ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا وَحَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ عَبِيْكُمْ وَمَیْرِ خَطَى سے تو نکلے تھے اور میں اندر کی میں لے جام اِذْحَبُ إِلَى غَيْرِی بھائی کسی اور سے بات کرو پھر آئیں گے انہوں علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سورے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء سوکھ کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں ہمارے بس کا نہیں یہاں تک کہ یہ سارا مجموع گھومتا گھومتا عیسی علیہ السلام تک پہنچے وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا عیسی علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا کہا اچھا جی یہی بتا دیں تو وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا تو اگر یہ سارا مجموع ہمارے نبی کی خدمت میں آکر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لن الباب آپ دروازہ تو کھلوائیں تو آپ کہیں گے انا لہو ہاں میں ہی کھلواؤں گا میں ہی کھلواؤں گا پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہم کرے پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعتا اشفع تشفع میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا سفارش کر قبول ہے تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر فیتہ کٹو اپنی تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلیکاپٹر کی طرح آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے اس کی رسی نیچے گر جائے گی رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا یہ کون پکڑے گا تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی تو اس سسپنس کو پھر اللہ ختم کرے گا بلال کو دی جائے بلال بلال مؤذن مسجد نبوی بلال کو دی جائے تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے گا پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے اندر سے آواز آئے گی کون آپ کہیں گے ہدا محمد الرسول اللہ دیکھو نا جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو پھر وہ باہر تکک آتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں میرے نبی نے فرمائے حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناو کہ اس کے سامنے تصویری پوری نہیں آخرت کا پورا ٹکڑا اس غائب ہے اس کے آنکھوں سے تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سیچویشن ہو تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے جہنم بھی اڑ گئی ہے رسالت بھی کوئی نہیں ہے قرآن بھی کوئی نہیں ہے توحید بھی کوئی نہیں ہے وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جیتکم بے کرامت دنیا واللاخرہ ابا سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا دنیا کی عزت بھی لائیا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لائیا ہوں وہ میرے پیچھے چلو اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتائے وَجُعِلَ ذُلُّ وَالصَّغَارُ وَعَلَى مَنْ خَالَ فَأَمْرِ میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے زلیل کر دے گا جس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سے ہو اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو جسے کسی استاد نے علف باتانہ سکھائی ہو جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑا ہو جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ عَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو جس کے اندر اللہ نے علم برا ہو فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جنت کی شابی جن کے ہاتھ میں ہو اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھولے تو ہم کیسے نادان پڑے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگیوں مانجی کے بغیر نئیہ کون پر لگائے اس کائنات کی سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور حادی اور قائط وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے ساری زلتوں کا طالع لے کر آئے ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے ساری ناکامیوں کا طالع لے کر آئے جنت کی چابی لائے جہنم کا طالع لائے عزت کی چابی لائے زلت کا طالع لائے محبت کی چابی لائے نفرت کا طالع لے کر آئے ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے علف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا اور چودہ سو پینتیس کی بجائے چودہ ہزار صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے میرے اللہ کی حفاظت ہے اور اللہ سویا نہیں ہے اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈالا ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے انہوں پتا ہی نہیں لگا تھے وچھ حدیثاں ہور وڑ گئی ہیں تھے غلط وڑ گئی ہیں سو گیا تھا لَا تَعْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ثَرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں ہی گڑھ بڑھ ہو جائے اور اس میں ہی آگے پیچھے ہو جائے کمزور ہے اسے میوزم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑھوں کی چیزیں اس میں سنوال کر رکھو ساری کائنات اس کے غلام ہے اِن من شیئن اِلَّا يُسَبِّحْ بِحَمْدِ ہر اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق و مغرب کا رب رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِبَيْنِ مشرقین مغربین کا رب فَلَا اُقْسِمْ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشارق اور مغارب کا رب رب السماوات والأرض فَاسْتَبِرْ لِعْبَادِتِهِ هَلْ تَعْلُمَ لَهُ سَمِيَّا زنین آسمان کا رب رب العرش العظیم عرش عظیم کا رب رب جبریل ومیکائیل واسرافیل اسرافیل میکائیل ازرائیل جبرائیل کا رب ماضی حال مستقبل پر اکیلا شین شا لَا تَعْخُضُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمْ نَا اُنگھے نَا سُوئے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلَ نَا غَافِلْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا نَا بھولِ لَا يَدِلُّ رَبِّ نَا غَلَط فَسْلِ کرِ وَلَا يَنسَا اور نَا وہ بھولِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں چلے جاؤ اللہ کی شین شاہی سامنے ہے جدر مو کرو اللہ کی شین شاہی سامنے ہے اتنے بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا غفل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا نہیں جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرہ لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم